اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موکل قابو کیے ہوئے کوئی کہہ میرے پاس پانچ موکل ہیں کوئی کہہ میرے پاس حمزاد ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ یہ بات آج آپ پر کلیر ہو جائے گی تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں اگر آپ تین کروڑ مالیت کے جدید ٹکنالوجی کورسز صرف پچیس سو روپے سالانہ میں کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گے اننافعے کے لنک پر کلک کر کے اپنی یا اپنے بچوں کی ریجسٹریشن فوراں کروائیں اور دنیا کی جدید ترین کورسز کروانے والے آن لائن پلیٹ فارم اننافعے کا حصہ بن جائیں ناظرین قرین حمزاد موکل یا ہمنام یا اور بھی کچھ اس قسم کی نام ہیں یہ تقریباً یہ ساری ایک ہی چیز ہوتی ہے قرین موکلیہ الگ الگ نام ہے قرین جو ہے قرآن کی اسطلاح ہے موکل جو ہے یہ حدیث کی اسطلاح ہے حمزاد جو ہے یہ ویسے ہماری اردو یا فارسی کی یا مقامی کوئی اسطلاح ہے تو یہ اصل میں ایک ہی چیز کا نام ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہوتا ہے تو اسی کو قرآن نے قرین کہا ہے اسی کو حدیث میں بھی قرین بھی کہا گیا ہے موکل بھی کہا گیا ہے اور آگے میں حدیث ہوا آپ کے سامنے بیان کروں گا جس سے پتا چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین یا موکل کہہ لیں وہ فرشتوں میں سے ہوتا ہے اور ایک جنوں میں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے شیطانوں میں سے بہرحال یہ حدیث آگے میں بھی ہوا یہ جو ہوتا ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں یہ جو شیطان ہوتا ہے یا جن جو ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ اس کی دو تین ایسی خصوصیات ہیں جو اس کو باقی جنات سے باقی شیطانوں سے زرعہ الگ کرتی ہیں پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے باقی دن آج جو ہیں وہ اپنی روٹین کے مدابعہ جس طرح نسل در نسل جلتے ہیں تو یہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے اور ساری زندگی یہ انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور چونکہ چونکہ ان کی زندگیاں بہت نمبی ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد کبھی تو یہ اپنے جنوں شیطانوں کے پاس چلا جاتا ہے اور کبھی اس کی قبر پر بیٹھ کر وہاں ڈرامے بازیاں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قبر پر جا کر ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں ہمارے کام آل ہوتے ہیں تو وہ اصل میں پیچھے سے وہ ساری شرارت شیطان کی ہوتی ہے دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ مرد کے ساتھ مرد ہوتا ہے عورت کے ساتھ عورت ہوتا ہے یعنی مرد کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ مذکری ہوتا ہے اور عورت کے ساتھ چونکہ عورت مونس ہوتی تو اس کے ساتھ جنیاں ہوتی ہے شیطانیاں کہلیں یا مونس کہلیں وہ ہوتی ہے تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اگر انسان نیک ہو ساری زندگی قرآن و سنت کی مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے پھر اس کا یہ جن جو ہوتا ہے قرین جو ہوتا ہے یہ بھی نیک بن جاتا ہے اس کا بھی ظاہرہ حدیث سے ہمیں بتا چلتا ہے یہ بھی نیک بن جاتا ہے لیکن اگر نیک نہ بھی بنے تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ یہ اتنا کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر اس طریقے سے یہ انسان پر اٹیک یہ حمل آور نہیں ہو سکتا جس نے ایک طاقتور ہوتا ہے جس طرح انسان بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا طاقتور ہے تو اس کا حملہ کرنے کا انداز کوئی اور ہوگا اور ایک آدمی بھوک سے مر جائے تو اس کا کوئی اور انداز ہوگا یہ وجہ کا کہا جاتا ہے کہ انسان جتنے نیک آمال کرتا ہے جتنا زیادہ قرآن پڑتا ہے جتنا زیادہ نمازیں روزے اور اللہ اور رسول کی اطاعت فرمہ برداری کرتا ہے اور دوسری طرف جتنا زیادہ انسان گناہوں سے بجتا ہے تو اس کی روح طاقتور ہوتی ہے جسم اور نفس کمزور ہو جاتے ہیں تو وہی پر یہ شیطان یہ بھی کمزور ہو جاتا ہے تو جتنا یہ کمزور ہوگا انسان کے لئے نیکی کے راستے پر چلنا اتنا ہی آسان ہوگا چونکہ یہ بدی کی ترغیب دیتا ہے برائی کی ترغیب دیتا ہے جب انسان اچھے نیک ہوتا ہے تو پھر یہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ تین اس کی خصوصیات ہیں ایک انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ایک مرد کے ساتھ مرد اور تیسرہ یہ انسان جس طرح کی زندگی جارے تو اہم طور پر یہ بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے اب آتے ہیں اب میں آپ کو صرف تین حدیثیں اور دو تین آیات سناؤں گا جس سے آپ کے سامنے یہ بلکل یہ واضح ہو جائے گا کہ قرین کیا ہوتا ہے حمزاد موکل ان کی کیا حقیقت ہے ٹھیک ہے پہلے حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے مجھے حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھ پر تلہ شیطان غالب آگیا میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے حضرت عائشہ پوچھتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے مجھے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے دوسری حدیث مسلم شریف کی یہ بھی حدیث مسلم شریف کی تھی دوسری بھی مسلم شریف کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن حدن اللہ وقد وککل بہی وکل بہی قرینت من الملائکت وقرینت من الجن قیل وانت یا رسول اللہ قال وانا اللہ ان اللہ اعاننی علیہ فأسلم فلا یأمرنی اللہ بخیر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ساتھی فرشتوں میں سے اور ایک ساتھی جنوں میں سے موکل ہے یعنی ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ موکل ہے اور ایک جن موکل ہے ٹھیک ہے جی جو اس کا ساتھی ہے ظاہر ہے فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور جن شیطان جو ہے وہ بدی کی ترغیب دیتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی یعنی خاص طور پر وہ شیطان کے حوالے سے پوچھا یا رسول اللہ وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے وہ جن فرمایا ہاں مگر یہ کہ اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا ہے اللہ نے مجھے اس پر میری مزد فرمائی اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا وَأَسْلَمَا اور وہ اسلام لے آیا فَأَسْلَمَا اسلام لے آیا اور اب مجھے وہ خیر کے علاوہ کسی اور چیز کی ترغیب نہیں دیتا اب اس سے ہی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غلبہ دے دیا تھا یہ حضور کی خصوزیت ہے اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بھی غلبہ حاصل ہے اس قرین پر اس حمزاد پر اس موکل پر مجھے بھی غلبہ حاصل ہے حضور نے تو یہ نہیں فرمایا میرے قبضے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے غلبہ دے دیا وہ مسلمان ہو گیا وہ مجھے ترغیب اب بھی دیتا ہے لیکن خیر کی ترغیب دیتا ہے بدی کی ترغیب نہیں دیتا لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے دجال بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو حضور نعوذ باللہ حضور سے بھی آگے نکلنے کی کوشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے قبضے میں ہیں ہم اس سے کام لیتے ہیں کتنا بڑا دعویٰ ہے حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے قبضے میں حضور نے فرمایا کہ میری مدد کر دی اللہ نے اور اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ اب مجھے بدی کی ترغیب نہیں دیتا مسلمان ہوگے خیر کی ترغیب دیتا ہے لیکن ایسے خبیص جادوگار اور عامل جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر اور سب سے یعنی حیرت انگیز بات جی ہے کہ چلیں جو جاہل ہیں جادوگر جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر دیئے وہ تو ہیں ہی ہیں حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اچھے خاصے پڑے لکھے اور آٹھ آٹھ سال کے درس و نظامی کی ہوئے لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس مرکل ہیں ہمارے پاس ہمزاد ہیں یہ ہے وہ ہے تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے غلبہ دیا وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی وجہ کی ترغیب نہیں دیتا اور یہاں پر یہ کہتا ہے ہمارے پاس ہمارے قبضے میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات بالکل منگڑت ہے تیسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے آدم پر دو چیزوں میں فضیرت بخشی ہے آدم ہمارے باپ پہلے انسان اللہ کے نبی عظیم پیغمبر عظیم انسان ہم سب کے باپ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے آدم پر دو چیزوں میں فضیلت دی ہے ایک فضیلت یہ دی ہے کہ میراج شیطان پہلے کافر تھا اللہ نے میری مدد کی وہ مسلمان ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے شیطان کافر ہی تھا دوسرا یہ کہ میری بیویاں میری مددگار ہیں اور آدم کی بیوی شیطان کی مددگار تھی یعنی وہ جو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو جنت میں ہوا تھا اور شیطان نے آ کر حضرت حووہ کو بہکانے کی کوشش کیجئی اور اس پر پھر وہ سارا معاملہ ہوا تھا اس کے طرف اشارہ ہے تو یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ السلام فرمارے کہ مجھے فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام پر دو چیزوں میں ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ میرا شیطان اللہ نے میری مدد کی وہ مسلمان ہو گیا آدم کا مسلمان نہیں تھا کافر تھا جب آدم علیہ السلام کا شیطان کافر ہی تھا تو باقی لوگوں کے شیطان جو ہے وہ ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں وہ بھی کافر ہی ہوں گے سمجھ آگی بات اور دوسری بات یہ کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطانوں کے ساتھ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں قبضے میں نہیں ہوتا کوئی قرین موکل حمزاد کسی قبضے میں نہیں ہوتا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ وہ بظاہر جتنے بھی نیک بنے پھرتے ہوں اصل میں کچھ وہ ایسے چھپ کر کچھ ایسے شیطانی عملیات کرتے ہیں کچھ ایسے شیطانی کلمات پڑھتے ہیں کچھ ایسے منتر پڑھتے ہیں یا جن کا انہوں کو خود بھی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں لیکن وہ شیطانی منتر ہوتے ہیں ان میں جنوں کی اور شیطانوں کی تعریف کی گئی ہوتی ہے یا ان میں شرک ہوتا ہے تو وہ اس چیز میں مبتلاہ ہو کر پھر وہ پڑھتے ہیں اس سے یہ جننات خوش ہوتے ہیں چونکہ ان کا مقصد انسان کو گمراہ کرنا ہے تو جب انسان گمراہی کر دیتا ہے تو پھر وہ انسان کے کچھ اکا دکا کام کر دیتے ہیں اس آدمی کے قبضے میں نہیں آتے اس کے کچھ کام اس کو کر کے دے دیتے ہیں مثلا سو میں سے پانچ کام اس کو کر کے دے دیئے وہ بھی اس شرط پر کہ تم یہ چیز پڑھو گے یہ منتر پڑھو گے یہ ناد علی پڑھو گے یہ فلاں پڑھو گے یا یوں کرو گے یا اس قسم کی چیز لکھ کر کرو گے یا اس طرح کا شرقی عمل کرو گے تب جا کر وہ کرتے ہیں تو چونکہ وہ شرق میں مقتلا ہو جاتے ہیں اس لئے وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر ایک آدھ کام ان کا کر دیتے ہیں تو یہ سارا اصل میں اس میں چھکر ہوتا ہے قبضے میں کسی کے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو جو اس قسم کے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم موکلوں سے کام لیتے ہیں ہم امزادوں سے کام لیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں یہ مشرق ہے یہ شرق کا ارتکاب کر کے ان سے کام لیتا ہے ٹھیک ہے نا ویسے وہ شیطان کسی کے کام نہیں آتا اور اب میں آپ کے سامنے وہ قرآن کے حوالے سے وہ ایک دو آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ قرآن اس قرین کے بارے میں کیا کرتا ہے سورہ قاف ہے چھبیس میں پارے میں اس کا ضرور مطالعہ کریں ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں بڑی ہی آخرت کے حوالے سے ایمان تازہ کر دینے والے صورت ہے لازمی اس کا مطالعہ کریں ترجمہ کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَأَتْ سَقْرَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّطَعِ وَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَأَتْ قُلُّ نَفْسِمْ مَعَا هَا سَائِقُونَ وَشَہِيد قیامت کا منظر ہے جب قیامت قائم ہوگی تو انسان جس وقت قبروں سے اٹھیں گے تو ہر انسان وَجَأَتْ قُلُّ نَفْسِمْ مَعَا هَا سَائِقُونَ شَہِيد ہر آدمی اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا ایک شہید سائق کہتے ہیں ہانکنے والا وہ شہید کہتے ہیں گواہ کو یعنی یہ وہ منظر بیان کیا جارہا ہے جو آج کل ہم دنیا میں اپنی عدالتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس وقت کسی مجرم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ایک اس کے ساتھ پولیس والا ہوتا ہے جس نے اس کو یہاں سے پکڑا ہوتا ہے ہاتھ کڑی لگا کر یا ویسے پکڑا ہوتا ہے یہاں سے اور ایک اس کے ساتھ دوسرا پولیس والا یا وکیل ہوتا ہے جس کے پاس فائلیں اٹھائی ہوتی ہیں جس میں اس کا جرم ہے یا جو بھی ہے تو دو آدمی لازمی ہوتے ہیں مجرم کے ساتh ایک وکیل یا جو مدعی ہے وہ جس کے پاس فائل ہوتی ہے اس کا عمال نامہ ہوتا ہے اور ایک اس کے پاس یہ وہی جیز بیان ہو رہی ہے کہ ہر آدمی قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کے ساتھ ایک سائک ہوگا جس نے اس کو پکڑا ہوگا فرشتے نے اللہ کے دربار میں پیچ کرنے کے لیے اور ایک شہید یعنی اس گواہ ہوگا جس کے پاس اس کا نامہ عمال ہوگا اب یہ دو اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اللہ کے دربار میں اور وہاں پر جا کر کیا کہیں گے وہ جو فرشتہ تھا جو دنیا میں موکل تھا اس پر معمور تھا جس کی زیر نگرانی تھا انسان دنیا میں جو اس کا نامہ عمال بھی لکھ رہے تھے وہ وہاں پر کہیں گے کہ اس کا قرینہ وہ کہے گا اے اللہ یہ میری نگرانی میں تھا اب یہ تیرے دربار میں حاضر ہے اب اس کا حساب کتاب شروع کر اور دوسرا فرشتہ وہ نامہ عمال پیش کرے گا کہ یہ اس کا نامہ عمال ہے جو زندگی بگزار ہے بارہ حساب کتاب ہو کر وہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈالو اور اس کے شیطان کو بھی جہنم میں ڈالو ان دونوں کو جہنم میں پھینک دو جب یہ آرڈر اللہ کا سنیں گے جب فیصلہ آئے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو اب یہ انسان اور اس کا قرین وہ جو شیطان تھا یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے انسان کہے گا کہ اللہ مجھے اس نے گمراہ کیا وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اسے نہیں گمراہ کیا وہ جو ہمزاد تھا شیطان تھا وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود گمراہ تھا میں تو صرف ایک جنڈی دکھاتا تھا میں تو اسے اشارہ کرتا تھا وہ دیکھو یہ کرو وہ کرو یہ آگے خود کرتا تھا میں تو اس کو زبردستی کوئی کھیج کے تو نہیں کرواتا تھا اس سے تو یہ ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی تو پھر وہاں پر کیا ہوگا جیسے ہماری عدالتوں میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ وکیل اور مجرم آپس میں لڑانا شروع کر دیتے ہیں جج کے سامنے یا دونوں وکیل آپس میں لڑانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر وکیل کے جج کیا کرتے ہیں وہ تھوڑا رکھوتا ہے وہ زور زور سماتے گئے آڈر 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 عدالت ہے یہاں پر مت لڑو یہ توہین عدالت ہے خاموش ٹھیک ہے تو بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ لَا تَخْتَسِمُوا لَدَيَّا اب مت چگڑو میرے سامنے میرے پاس نہ لڑو وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَائِدْ میں نے پہلے دنیا میں ساری وعیدیں نبی بیجے کتابیں بیجے بیجی مبلغین ہر قسم ہر اعتبار سے تمہیں نشانیہ بیج بیج ساری وعیدیں تمہیں بتا دی تھیں اگر یوں کروگے تو یوں ہوگا یوں کروگے تو یوں ہوگا اب لڑنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اب لڑوگے کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دونوں جاؤ جہنم میں چلے جاؤ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ قرین جو ہوتا ہے چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ حمزاد ہو شیطان ہو یہ تو اللہ کا جو ایک نظام ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ کسی کی قابو میں نہیں آسکتے یہ کوئی اتنا آسان کام ہوتا کیا کوئی فرشتے کو قابو کرنا یا کسی جن کو قابو کرنا یہ سب منگڑت باتیں ہوتی ہیں ہاں ان سے کام لیتے ہیں کچھ شیطان لیکن وہ بھی اس طرح ان کی پوجہ کر کے کوئی تھوڑا بہتا وہ کام کر دیتے ہیں ان کو خوش کر کے ان کی تعریف کر کے لیکن اس طرح سے انسان راہ راست سے نکل جاتا ہے اور گمراہی کے گھڑوں میں جا کر گر جاتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے